سیرپ لے کر آئی ہوں یہ انٹی بائیوٹک ہے بریڈنگ سیزن کے لئے بہت سپیشل ہے برز کو ہیٹ پہ چل دی لے کر آئے گا ساتھی بریڈنگ سیزن کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں برز کو نزلہ کھانسی بخار ہو جاتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے یا موشن ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں میں جو یہ بہت زیادہ کارامت ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہمارے برز بیمار ہوں گے تو وہ بریڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ ایشوز آئیں گے بریڈ کرنے میں تو اس لئے آج کا یہ سیرپ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بلکل فری آف کاؤسٹ ہے جیسے کہ آپ نے تھمنل پہ دیکھا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی آپ کی کاؤسٹ نہیں آنے والی ہم ہوم ریمیڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ گھریلو نسکے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ایسے سبسکرائبر کے لئے جن کے پاس میڈیسن آویلیبیل نہیں ہوتی یا وہ افورٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو بہت ساری میرے ایسے سبسکرائبر ہیں جو گاؤں دیہات وغیرہ سے ہیں جن کے لئے تھوڑی سی ایشوز ہوتے ہیں پرابلم ہوتی ہیں یا اسپیشلی جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے میڈیسن کو لے کر آنا تو ابھی جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں گئی ہیں یہ میں پورا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو مزید ویڈیو کو آگے پڑھاتے ہیں دیکھیں میں نے دو کپ پانی جو ہے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے یہ ہم ڈیلی بیسیس پہ تو برس کو نہیں دے سکتے ٹھیک ہے ہفتے میں دو دفع دے سکتے ہیں اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑا ہے یعنی اگر رات کے ٹیمپ اکیس بائیس ٹیمپریچر جا رہا ہے اور دن میں بھی جو ہے تقریباً اٹھائیس انہتیس کے قریب ٹیمپریچر ہوتا ہے اس ٹیمپ پہ ہم اس کو دینا شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے ڈال دیا ہے ادرک کا صرف ایک بیس ڈالا ہے میں نے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ لیسن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ میں اس میں شامل کر دی اور ساتھ ہی جو ہے میں نے السی کے بیس ڈالے ہیں جو کہ نو سے دس میرے پاس السی کے بیس تھے اچھا السی جو ہے وہ بریڈ کے لیے بہت زیادہ سمجھ لیں آپ کے برس کے لیے اچھی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی فیمیلز کے ساتھ بریڈنگ ایشیوز آتے ہیں ان کو السی کے بیچ آپ لازمی دیں ساتھ ہی جو ہے لسن یہ انٹی بائیوٹک کا کام کرتا ہے برس کو انفیکشن ہو جاتا ہے یا نزلہ بخار ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ موشن ہو جاتے ہیں تو یہ پانی برس کے لیے بہت زیادہ کارامت ہوگا آپ چاہے تو اس میں ڈال چھینے کا ایک پیس بھی بلکل ڈال سکتے ہیں یہ تمام جتنے بھی گرم مسائلہ ہوتے ہیں یہ ہم برس پہ اپلائے ضرور کرتے ہیں مگر یہ تاثیر جو ہے وہ کافی گرم ہوتی ہے اس لیے اسی کانٹیٹی میں آپ لوگ یوز کریں جتنی کانٹیٹی میں میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی جو ہے میں اس میں شامل کر دیتی ہوں لانگ جو کہ میرے پاس چھے سے سات ادت ہیں ابھی میں نے یہ تمام جو میں نے شروع میں تین چیزیں ڈالی تھی اس کو ڈال کے میں نے دس منٹ پکایا تھا ٹھیک ہے دس منٹ پکانے کے بعد میں نے اس میں لانگ شامل کر دی ہے لانگ جو ہے وہ گرم ہوتی ہے برس کے بریڈ کے لیے بہت اسپیشلی اچھی ہوتی ہے تو برس کو جو ہے یہ لازمی سے آپ یوز کرویں اس سے برس اس پانی کو آپ دینے سے یعنی جو سیدب ہم بنا رہے ہیں اس سے برس کے تمام جتنے بھی ایشوز ہیں ونٹر سیزن کے بریڈنگ سیزن کے اس سے آپ بلکل بے فکر ہو جائیں برس آپ کا صحت مند رہے گا ہیلڈی رہے گا اور اگر ہم پہلے سے پریپریشن شروع کر دیں تو یقیناً برس جو ہے وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے ہر چیز کے لیے اس کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے اس کی بوڈی میں کہ وہ اتنی جلدی کوئی بھی چیز اس پر ایفیکٹ نہیں کرتی ہے پانی کا دیکھیں تھوڑا سا کلر چینج ہوا ہے اس کو میں چھان لوں گی ابھی میں اس کو پکاؤں گی تقریباً پندرہ منٹ کا ٹائم آپ لے لیں پندرہ منٹ جو ہے یہ پانی پکایا جائے گا یعنی دو کپ اگر ہم نے پانی ڈالا ہے تو وہ ایک کپ رہ جائیں آپ کے بعد جتنے برس ہوں آپ اس میں جو ہے بلکل ملا کہ مزید جو ہے ایک کپ اور ملا کر آپ اس کو برس کو دے سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو کونٹیٹی ہرچیز کی زیادہ کر دیئے گا پانی بھی ڈبل لے لیے گا ٹھیک ہے ابھی جو ہے میں نے اس کو پندرہ منٹ پکانے کے بعد اس پانی کو چھان لیا ہے میں نے اس کا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کہ چینج نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے لونگ جو ہم نے ڈالی دی اس میں تھوڑا سا کلر اپنا چھوڑا ہے باقی جو یہ پلیٹ میں جتنے بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم نے پکا لی ہیں اس کو عبال دے لیا ہے یہ ہمارے لیے اب بلکل زائع ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے تو ابھی جو ہے یہ پانی ہم اپنے برس کو دیں گے اگر ہم چاہیں تو اس میں ڈبل پانی بھی شامل کر کے برس کو دے سکتے ہیں اس طرح کہ آپ کوئی بھی بوٹل لے لیں اگر آپ اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے تھنڈا رہے گا گرم ڈالیں گے گرم رہے گا اس میں تقریباً دو گلاس کے قریب جو ہے اس بوٹل میں پانی آ جاتے ہیں اس میں بڑی بھی مل جاتی ہے ہر سائز میں مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں نے رکھا ہے تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لئے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں تھوڑا تھوڑا تمام برس کو اپلائے کر دوں گی اور اگر اس میں مجھے مزید اگر یہ پانی میرے برس کے حساب سے کم ہوگا تو میں مزید اس میں اپنے برس کو پروائیٹ کر دوں گی ٹھیک ہے چونکہ اب بریڈنگ سیزن چ بہت ساری جگہوں پہ سٹارٹ ہو گیا ہے جہاں پہ سردی جلدی آ جاتی ہے جیسے پنجاب سائٹ پہ آپ لے لیں ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے رنگ نیک کے بھی باکسز لگا دیئے گئے ہیں رات میں جو ہے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو ایسے برس کو جو ہے آپ بلکل دینا شروع کر دیں اگر آپ کے ایڈیا میں آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں جو ہے ٹیمپریچر کافی زیادہ بڑھ رہی یعنی سردی جو ہے وہ آ گئی ہے تو آج کی میری ویڈیو بنان جانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے برس کو پروپر تیار کریں ہر طرح سے بریٹ کے لیے بھی ساتھ ہی ونٹر سیزن کے لیے بھی کیونکہ اگر برس میں اتنی قوت ہوگی تو وہ یقیناً ہر چیز سے جو ہے بلکل مقابلہ کر سکتا ہے سردی سے کسی بھی طرح کے انفیکشن سے کوئی بھی ایفیکٹ اس کے اوپر ہوگا تو وہ اسے اس کی باڈیز قابل ہوگی کہ وہ اس چیز سے لڑ سکتی ہے ٹھیک ہے تو آج کی میری ویڈیو یہی تھی امید ہے آپ لوگوں کو پس سانا یوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیئے گا اچھا اس کے لیو آگا کوئی بھی آپ لوگوں کا کوئیسن ہو اس ویڈیو سے ریلیٹی تو آپ لوگ بلکل مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں بڑی زبردستی آپ لوگوں کے لیے لیے لیکر آنے والی ہوں ویڈیو کا انتظار کر دیئے گا جو فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں ان سے امبل ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سب سبسکرائب کر لیے